روحی شرمہ اس کی ٹیم کے بیچ میں چل رہے پہلے ٹی ٹویٹی میٹ کو بھارتی ٹیم نے 68 رن کے انتر سے جیت کر اپنے نام کر لیا ہے آپ کا بتاتے کہ پرائن لڑا سٹیڈیم میں کھیلے گئے اس مقابلے میں بھارتی ایک رگٹ ٹیم 68 رن سے جیتی تو سب ہی کھلاڑیوں کے دھاسو پردشن کے چلتے دوستو اس مقابلے کی شروعات بھارتی ٹیم کی بلے بازی سے ہوئی ٹوس ہار کر روحی شرمہ انڈ کمپنی کو پہلے بلے بازی کا نیوتا د لگائے تھے دوستو روحی شرمہ نے چونسو ٹرن لگائے لیکن ان کے علاوہ اور کوئی کھلاڑی کچھ خاص نہیں کر پائے تھا ہاں سوریہ بیچ میں چوبیس میں ضرور لگا گئے تھے لیکن ان کے علاوہ رشہ پانتھ ہاردگ بانڈیا اور جڈو سب کے سا فلوپ رہے یہاں تک کہ شرے سے یہ شونیے پر آؤٹ ہو گئے پرندو پھر میدان میں توفان آیا دنیش کارتک کا اور دوستو دنیش کارتک نے آج ایسی باری کھیلی کہ پورا دیش ان کا فین بن گیا دوستو دنیش کارتک نے ماتر 19 گندوں کے اندر چار چوکے جڑ دیے اور دو چھکے لگا کر اس خلاڑی نے اپنے 41 رن پورے کر لیے تھے دوستو دنیش کارتک کی یہ پاری بھارتک رگر ٹیم کے لیے کسی وردان سے کم نہیں تھی کیونکہ جو بھارتک رگر ٹیم ریڈرزوں پر شٹرگل کر رہی تھی وہ اسی پاری کے چلتے تو 190 تک مہنچی اور میچ کے ہیرو اسی لئے دنیش کارتک بھی بنے کیونکہ دوستو اگر یہ رن نہیں ملتے تو شای دن میچ کو ہار بھی سکتے تھیں دوستو ان رنز کے چلتے ہم نے 191 کا لکشے پیش کیا ویسٹ انڈیز کے سامنے اور پھر اسے چیز کرنا تو دور کی بات ہمارے گندوازوں کے سامنے تو آج میدان میں کھڑے ہونا مشکل ہو گیا تھا ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا باتی دور میں دوستو آتے ہی میدان میں سب سے پہلا وکٹ رہا ہوں ارشتیب سنگھ کے نام کائل میرز جیسے توفانی کے لڑی کو آؤٹ کرنے کے بعد دوستو دوسرا وکٹ جڈو نے لیا اس کے بعد دو وکٹ اشوین کے نام رہے تو مونیشر کے نام اور توہی روی وشنوئی کے نام ہم نے اس مقابلے کو ایسٹرن سے جیتا لیکن جیت کے اصلی ہیرو رہے دنیش کارتک حالانکہ جیت کا ایک بڑا شریعت جاتا ہے روحی شرما کو بھی کیونکہ ان کے کپٹانی کے دم پر ہی ہم اتنی حسانی سے اس میچ کو جیت گئے لیکن دوستو روحی شرما نے جیت کے بعد دنیش کارتک اور رشتی پر کچھ ایسا کہا کے واقعی میں سب کا دل جیت لیا دوستو آپ کو بتا دے بھارتی ٹیم کو اس پہلے ڈی ٹوینٹی میچ میں جتانے کے بعد روحی شرما نے دھونی کو بھی یاد کی اور اپنے بیان میں کہا اس پیچ پر جب ہمارے پہلے دس آور نکل چکے تھے تو واستو ایک طور پر مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ ہم ایک سو نمبے چھوڑیے ایک سو پچاس تک بھی پہنچ پائیں گے لیکن واقعی میں دنیش کارتک نے اچھا کام کیا ان کی بلنے بازی میں ان کی پریکٹس میں کی گئی محنت آج نظر آئی دنیش کارتک کے وہ لمحے جب وہ میدان میں بڑے بڑے شوٹس لگا رہے تھے جب کوئی ان کا ساتھ نہیں دے پا رہا تھا میں بھولوں گا نہیں اس پوری سیریز میں اس سیریز کے لئے سب نے کافی محنت کری ہے لیکن کیول کارتک کے محنت آج رنگ لائی ایک ایسے وقت پر وہ بھی جب بھارت کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی دنیش کارتک ایک امدہ کھلاڑی ہیں اور ان کی فارم کی وجہ سے آج ہماری ٹیم کو جیت میں سب سے اہم یوگدان بلا ساتھی جیت کا شریمہ اپنے گیندبازوں کے ساتھ بھی باتنا چاہوں گا آشوین ہو ریوی وشنوی ہو یا پھر ان کے ساتھ ست بونیشر کمار ہو سب نے ایک سے بڑھ کا ریک گیندبازی کرائی اور اس مقابلے میں جتانے میں ہمیں کوئی قصر نہیں چھوڑی میں اپنی ٹیم کے فینس کو بھی جیت کا بڑا حصہ دینا چاہوں گا کیونکہ چاہے یو ایس سے کراؤڈ آیا ہو یا پھر لوکل کراؤڈ ہمیں بہت سامرتھن ملا اور جیت میں آسانی ہوئی اور جیت کر مسا بھی آیا لیکن ساتھ ہی ساتھ میں دھونی بھائی کا بھی شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ آج ان کی کپتانی کے دیئے گئے لیسن مجھے کام آ رہے ہیں روحی شرما کچھ ایسے ہی ہے ہر کسی کو شریف باند دیتے ہیں لیکن آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے بھارت کس کھلاڑی کی وجہ سے جیتا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو بھارتی کرکٹیم کی جیت دیکھ کر پوری طریقے سے بخلا گئے ہیں نکولس پورن اور روحیت و دنشکارتی کو لے کر کچھ ایسا کہہ دیا کہ سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کیا بولے دوستو پوراں اپنے بیان میں آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے دنشکارتی کو رشع پند میں پہتر کھلاڑی کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور ویسلیز کی جیم کے بیچ میں پانچ میچوں کی بڑی ور رومانچک ٹی ٹوینٹی سیریز کا آگاز ہو چکا ہے یہ آگاز ہوا ہے بھارت کی دھماکے دار جیت کے ساتھ برائن لارا سٹیڈیو میں دوستو روحیت اپنی نئی پلٹن کے ساتھ جب میدان میں اترے تو دہارتے ہوئے ایسی بلے بازی کریں کہ ان کی دہار کے آگے چوہیں بنتے نظرائے ویسلیز کی ڈیم کے کھلاڑی دوستو روحیت سورے کمار کو لے کر میدان میں اتر گئے اور سوریا تو جلدی آس ہو گیا چوبیس سن پر لیکن روحی شرما چونسٹھن بنا کر گئے اپنی پاری میں سات چوکے اور تو چھکے بھی لگائے حالانکہ ان کے بعد کوئی اور کھلاڑی پچاس کا آنکھرا چھوڑیے تیس تک بھی نہیں پہنچ پایا کہ وہ لیک کو چھوڑ کر اور اس ہیرو کا نام تھا دنیش کارتک بھارت کے اس سمئے کے سب سے بہتر فینیشر دنیش کارتک نے اس باہر بھی سب کو آچمبت کر دیا دوستو انیس گندوں میں ٹھائی سو کا شرائک ریڈ اور ایک تالیس سن بنا دیئے اپنی پاری میں چار چھکے لگائے تو وہیں دو شاندار چوکے بھی لگائے کل ملا کر دوستو کارتک کی بلے بازی ہے ہمیں ایک سو نبے تک پہنچ گئے اور ویرودیوں کو لکشے ملا ایک سو اکینوے رینوں کا لیکن کیول گندبازی سے تو مقابلہ نہیں جیتا جائے سکتا تھا کریبینز کی تھرٹی پر جو یہ میس تھا اسی لئے دوستو روہیت نے اپنے کپتانی سے سب کو حیران کیا جب وہ جڈو اور آشدیب کو شرواتی اوورس میں لے آئے اور اس کا نتیجہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا کائل میرز اور شیمر بروکس ان دونوں کھلاڑیوں کے شکار بن گئے اور پاور پلے کے اندر ہی ہمیں تین بڑے ویگٹ مل گئے تھے اس کے بعد دوستو آگے چل کر روی چندر ارشین کے نام دو ویگٹ رہے بھونہ اشیر کے نام بھی اور روی بشنوی کے نام بھی جس کے چلتے ہم نے میچ کو 68 ٹرن کے انتر سے جیت لیا اب بھارت کی جیت جہ تو ہر کو ایک خوش ہے لیکن ایک کھلاڑی اداس ہے آپ نے صحیح پہچان لیا وہ نکولاس پوراں ہی ہیں اور دوستو پوراں نے اپنے بیان میں کیا کہا بھڑتے ہوئے چلیے آپ کو بتاتے ہیں دوستو نکولاس پوراں نے اپنے بیان میں کہا اوڈیا کے بعد اس طریقے سے ٹی ٹوئنٹی میں ہارنا واقعی میں ہمارے اوپر کسی لانت سے کم نہیں ہے بھارتیک رگٹ ٹیم سمجھتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ مجبوط ہو گئی ہے تو ہمیں اپنی رڑنیتی کو اسی حساب سے اپنا نہ بھی تھا لیکن نہ تو ہم بلے بازی میں بہتر تھے اور نہ ہی گندبازی میں سب سے بڑی گلتی تو ہمارے گندبازوں سے پاری کے اٹھارویں اوور کے بات ہوئی جب آپ نے اٹھارویں اوور تک کسی ٹیم کو ڈیڑھ سو تک روکا ہے اور آپ اس ٹیم کو ایک سو نبے تک جانے کا موقع دے رہے ہیں تو بھلا آپ کسی بھی میچ کو کیسے جیت پائیں گے وہیں دنشکارتی ہم سے مومنٹم کو چھین کر لے گئی اور اس کے بعد گندبازی میں تو روحوی شرما نے جس طریقے سے اپنے گندبازوں کا ساتھ دیا جس طریقے سے ان کے ساتھ مل کر رنیتیاں تیار کری اور پاور پلے میں ہی ہماری ٹیم کے بڑے وکٹ لے ڈالے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ہماری ٹیم کی ہار میں تو نبے پردیشت رو لدہ کیا ہے روحوی شرمایا کمدہ کپتان ہے اور ان کے کپتانی کے اندر تو بھارتی کرکٹ ٹیم پہلے سے بھی اچھا پردیشن کر رہی ہے دوش ہمارا ہی ہے نہ بلے بازی کر پائے اور نہ ہی گندبازی سیکھ کر تو بہت کچھ جا رہے ہیں لیکن اکلے مقابلے میں بھارتی ریم کو ہرا کر کرا جواب بھی دیں گے اور سیریز میں ایک ایک برابری کر لیں گے دوستو نکولس پورن میں لگتا ہے کہ آور کانفیڈنس تھوڑا سا بچا ہے جو ختم ہو جائے گا کیونکہ جیسے آپ سے بھارتی ریم جیتی ہے ہمیں تو لگ رہا ہے کہ سیریز کو ہم پہلے تین میچز خود ہی جیت جائیں گے پرند دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے ہم کتنے بڑے انتر سے سیریز کو جیتیں گے تین زیرو یا پانچ زیرو سے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ارشدیب سن نے اپنی رفتار سے ویسنڈیز کی ڈیم کا پرخچے توڑائی ہی ساتھی ایک پہت پڑا ریکارڈ بنا دیا ہے ان کا ریکارڈ آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے ارشدیب اور عمران ملک میں بہتر کون ہے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو بھارت اور ویسنڈیز کی ڈیم کے بیچ میں پانچ میچوں کی بڑی ور رومانچک ٹی ٹوینٹی سیریز کا آگاز ہو چکا ہے یہ آگاز ہوا ہے بھارت کی دھماکے دار جیت کے ساتھ برائن لارا سٹیڈیو میں دوستو روہیت اپنی نئی پلٹن کے ساتھ جب میدان میں اترے تو تہارتے ہوئے ایسی بلے باسی کری کہ ان کی تہار کے آگے شچوہے بنتے نظرائے ویسنڈیز کی ٹیم کے کھلاڑی دوستو روہیت سورے کمار کو لے کر میدان میں اتر گئے اور سوریا تو جلدی آس ہو گیا چوبیس سن پر لیکن روہیت شرما شونس سٹھن بنا کر گئے اپنی باری میں سات چوکے اور تو چھکے بھی لگائے حالانکہ ان کے بعد کوئی اور کھلاڑی پچاس کا آکڑا چھوڑیے تیس تک بھی نہیں پہنچ پایا کیول ایک کو چھوڑ کر اور اس ہیرو کا نام تھا دنیش کارتک بھارت کے اس سمیں کے سب سے بہتر فینیشر دنیش کارتک نے اس باہر بھی سب کو آچمبت کر دیا دوستو انیس گندوں میں ٹھائیسو کا شرائک ریٹ اور ایک تالیس سنڈ بنا دیئے اپنی باری میں چار چھکے لگائے تو وہیں دو شامدار چوکے بھی لگائے کل ملا کر دوستو کارتک کی بلے بازی سے ہم ایک سو نبے تک پہنچ گئے اور ویروہیت نے اپنی کپتانی سے سب کو احران کیا جب وہ جڈو اور آشدیب کو شرواتی اوورس میں لے آئے اور اس کا نتیجہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا کائل میرس اور شامر بروکس ان دونوں کی راڑیوں کے شکار بن گئے اور پاور پلے کے اندر ہی ہمیں تین بڑے وکٹ مل گئے تھے اس کے بعد دوستو آگے چل کر روی چندر ارشون کے نام دو وکٹ رہے پونایشور کے نام بھی اور روی بشنوی کے نام بھی جس کے چلتے ہم نے میچ کو اٹھ سٹرن کے انتر سے جیت کیا اب آرد کی جیت سے تو ہر کوئی خوش ہے لیکن دوستو آشدیب سنگھ نے اپنی خطرنا کرفتار سے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی نہ صرف پرخچے اڑائے بلکہ ایک شامدار ریکارڈ بھی بنا دیا ہے جیہاں دوستو آپ کو بتا دیں اس پورے مقابلے میں ایک ہیوہ کھلاڑی بہت چھایا اور اس کا نام ہے آشدیب سنگھ دوستو آشدیب سنگھ کو جب روی شیرما نے نئی گیند سے موقع دیا تو سب چونک گئے تھے اور اوپر سے کائل میرس نام کے کھلاڑی ان کو میدان میں لگاتار چوکے اور چھکے جڑ رہے تھے ہر کوئی گھبرہ چکا تھا لیکن پھر دوستو آشدیب سنگھ نے اپنی گیندبازی سے پورے میچ کو ہی پلٹ دیا دوستو چھے گیندو وہی کائل میرس نام کا یہ بلے باز اتنا ہی نہیں آگے چل کر آشدیب نے اکل حسن نام کی کھلاڑی کو بڑی تیجی سے کلین بول کر دیا تھا گیارہ رن پر دوستو آکل حسن کو آؤٹ کرنے کے بعد آشدیب سنگھ نے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی کمر توڑ کر رکھ دی اور وہ پہلے ایسے یوہ گیندباز بن گئے ہیں جنہوں نے اتنی کم عمر میں ویسٹ انڈیز کی سرزمی پر ان کے خلاف بیک ٹو بیک دو وکٹس لیے دوستو آشدیب سنگھ دن پر دن بہتر ہوتے جا رہے ہیں یقین انطور پر وہ بھاردی خیمے میں شامل ہونے کے قابل ہیں